فرشتوں کی گواہی ہے ہاتھ پیل کی گواہی ہے زبان کے ذرے کا حساب ہوگا اور دنیا ہی کے وہاں سے ساری پوشیشن کرتے ہیں ہمارے پاس مسئل ہے نیکی کا دریاں میں ڈال نیکی دریاں میں ڈال جاتی ہے یہ ہمارے لئے فسو ہے دیکھئے کر دریاں میں ڈال نہیں نیکی جب کریں گے تمام اعمال بھی ڈالیں گے اللہ مجرس اگر آپ نیکی کا دریاں ہے یہاں بھی بخیلی اسلام علیکم نے بخیلی ہو رہی آج دیکھیں موٹ جرا کر لیتے ہیں کیا بھائی ان سے ہماری نہیں بنتی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حسول نے موازے کیا ہے کیونکہ اللہ کے حسول جو کہتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہے اللہ صحیح کہتے ہیں ہمارے انتقوانی اللہ خود سے نہیں بولتے آپ کا حق بول اللہ کی طرح سے ہوتا ہے فرمایا قسم سے برا بخیل وہ ہے تو سلام کرنے میں بخیلی کریں چاہتا لگتا ہے اس میں اب خلو من بخیلہ جو بندہ سلام کرنے میں بخل کرتا ہے اس سے برا بخیل کون ہو سکتا ہے نہ دود مانگتا ہے نہ چائے مانگتا ہے نہ کافی مانگتا ہے کچھ خلطے نہیں ہے ذرا صاحب مسکولانا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ استغبار کرنا ہے مومن کے دل میں جو اللہ کی عظمت ہے اس کی عظمت کا اکرام کرتے ہوئے ایک لفظ بولنا ہے السلام علیکم یہاں بھی دل دی تمہارا قسم ساتھا ہے اللہ فرماتے یہ نیکی ہے ایسی نیکی ہے کہ اگر دونوں دل ملا کے اصافہ کر لیں تو جیسے پترشاہ کے موسم میں پٹے کر جاتے ہیں ان کے گناہ دونوں کی جاتے ہیں ہم اتنے وخیل ہو گئے ہیں کہ ایک ایمان والے کا اکرام کرنے کے باست ہے سلام کرنے میں حضور کا ارشاد ہے اس سے براہ وخیل کون ہوگا اس سے براہ وخیل کون ہوگا جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے تمہارا سلام کرنے میں پیش خدمی کرو جو سلام کو عام کرے گا سلامتی نہ رہے گا اب تو سلامت سلم سلام کو پھیلاؤ سلامتی نہ رہو گے کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے جو تم کہتے ہو تم پر میری طرف سے اللہ کی سلامتی ہو تو تمہارے اوپر بھی سلامتی پہلے آتی ہے سلام کے فضائل میں کسی موقع تر بول چکا ہوں لیکن پھر یادہ کر رہا تاکہ آپ پہ سمجھ میں آ جائے کہ نیکیاں کتنی معمولی معمولی ہیں جو کمانے کا موقع ہوں دیتے ہیں جب کوئی خلچہ نہیں ہے دو سمجھتے ہیں ہم بڑے فقیر ہیں بڑے غریب ہیں ہم نیکی کہاں سے کمائیں گے بڑوں کا کام ہے سلام کرنا کلمے کا ویرد کرنا ضرور شریف پڑھنا مجھدوں میں پیدا لانا یہ اس بڑوں کے کام ہے ہر مومن کا سکتا ہے تھوڑے موٹے کا نہیں کی کمانے والے کو فکر اتنا بھی تم سے کم ہو گئی جتنا دنیا کمانے کی فکر ہے تو بہت کمالے گا بس شعور کی ضرورت تو اللہ فرماتے ہیں ہر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے عمل کیا وہ آلام و بمای فعلون اور وہ اللہ خوب جانتے ہیں وہ اللہ خوب جانتے ہیں اس لیے کوئی بندہ یا نہ سمجھے کہ میں نہیں کر رہا ہوں پھر بھی وہاں سمجھتے ہوں گے کہ میں کر رہا ہوں میں بلائیاں کر رہا ہوں اور وہاں سمجھتے ہوں گے میں اچھائیاں کر رہا ہوں یہ دھوک میں نہ رہا ہوں یہاں اللہ کے علمے ہمچنے...! ہم جو جو کر رہے ہیں وہاں موجود ہیں اور سارے عمل کمدارنیتوں پر ہیں وہ عمل اللہ کے لئے ہوگا مقبول ہوگا وہ اللہ کے واسطے میں ہوں گا مردود ہو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے ہمارا جو عمل ہوگا یہ دعا کرتے ہیں اب یہاں سے دیکھو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا دو قسم کے لوگ ہوں گے مومن کافر متقی اس کی زفافہ سق وہ پہلے کس کا تذکرہ کیا کافروں کا وثیقہ ابھی گزرنا سائیت کے بانے درائیور وثیقہ اس کا ورمہ لائے جائیں گے حکال کر وثیقہ چلائے جائیں گے کون اللہ دینہ کفر جنہوں نے کفر کیا کدھر الہ جہنم جہنم کی طرف زمرا گرو گرو تولیاں بنا کر قوہ قوے کے ساتھ ہوتا نا اور گدھ گدھوں کے ساتھ ہوتا اور کبوتر کبوتروں کے ساتھ ہوتا یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کافروں کے دروہ بنائیں گے کافروں کے ساتھ کفر کے ساتھ کفری مال آئے گا تولیاں بنا کر آئیں گے جہنم کی طرف حتی ادھا جاؤ ہا یہاں تک جب پہنچیں گے جہنم کے پاس جاؤ ہا بما جاؤ اندھا جہنم کے پاس پہنچیں گے فضیحت ابو آبو ہا تو کھولے جائیں گے ان کے دروازے دروازے پہلے سے نہیں کھلے ہوں گے ان کے لئے کھڑا کر کے دروازے کھولے جائیں گے یا ان کی توہین اور تذریل ہے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا نہیں رہے گا دروازہ پہلے سے کھلا رہے گا تو دروازہ کا پہلے سے کھلا ہوا نہ ہونا ان کو کھڑا کر کے کھولنا یہ بھی ان کی توہین کے لئے تذریل کے لئے یہاں تک کہ جب پہنچیں گے دروازے پر فضیحت ابو آبو ہا تو دروازے اس کے کھولے جائیں گے وقالا لہم اور کہیں گے ان سے خزانتوہ خزانتوہ خازن اس کو کہتے ہیں اوٹوں میں خازن جس کے پاس خزانہ ہو جابی ہو ہاں تو کہیں گے جہانمی آئے مالک یعنی اپنے رب سے کہو ہماری فریاد وہاں پہنچاؤ تو مالک اس فرشتے کا نام ہے وہ کہے گا دروازہ جہانم کیا کہے گا علم یاعتکم رسولم منکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے دو لفظ ہے اچھا دیکھ لو علم یاعتکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسولم رسول کی جماح ہے اللہ کے پیغام پہنچانے والے منکم تمہیں میں سے منکم کہا فریشتوں میں سے نہیں تمہیں میں سے یہ منکم پتہ دا لفظ جتنے لوگ جہانم میں جائیں گے یہ بھی انسان تھے اور ان کے بعد جو پیغام بکر آئے تھے وہ بھی انسان تھے اس وقتے کہیں گے منکم تمہیں میں سے یعنی تم ان سے فائدہ اٹھانے میں سہولت کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے تھے ان کی بات سمجھ سکتے تھے ان سے مل سکتے تھے ان کو فالو کر سکتے تھے ان سے پوچھ سکتے تھے اجنگاہ ان کو تمہارے غیر میں سے کہ تمہاری ملاقات نہیں تمہاری تعریف نہیں ان کو فعل نہیں کر سکتے نہیں منکم کیا تمہیں میں سے رسول تمہارے پاس نہیں آئے رسول کیا کرتے تم پر یتنون عالی کم آیاتی ربکم تلاوت کرتے وہ رسول تم پر تمہارے رب کی آیتوں کی طاقت بتایا ہے رسول کیا کرتے رب کی آیتوں کی تلاوت کرتے جتنے لوگوں کو نبی نے پیغام پہنچایا ہے وہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے یہ ہے جملہ تو تلاوت کرنا لوگوں پر اپنے رب کی آیات یہ رسولوں کا کام ہے نبیوں کا کام ہے یہ کوئی چھوٹا ملاقا نہیں ہے انبیاء نے اللہ کی آیتوں کو پڑھا ہے یہ دروہ کے جہنم کہے گا کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آئے کہ تم پر تمہارے رب کی آیتوں کو پڑھتے ہوں اور یہ کام وَيُمْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ وَيُمْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ اور دراتے ہوں تم کو تمہارے اس دن کی ملاقا سے نقا ملاقا اسی سے بنا ہوا ہے نقا آج کے دن کی ملاقا سے اس دن کی تمہاری ملاقا سے تم کو دراتے ہوں یہ تین باتیں ہوں گے رسول تمہیں میں سے ہوں گے تم پر اللہ کی نہیں تمہارے رب کی آیتوں کو پڑھتے ہوں گے اور تم کو آج کے دن کی ملاقا سے دراتے ہوں گے یہ تین کام آخرت سے درانا رب کی آیتیں پڑھنا اپنوں میں کام کرنا یہ تین کام نبیوں کے ہیں کسی کو پوچھے گا پلٹا کے تارو کے جہانم کیا تمہارے پاس رسول ایسا نہیں آئے کیا جواب ہے اب کو لوگ کہیں گے اب رسولوں کا سلسلہ بند ہے لیکن سلسلہ بند نہیں چونکہ اللہ نے اسی امید پر اسی یقین پر یہ قرآن تو اللہ نے ذمہ لے لیا ہے اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا اور اللہ کے بندے ہمیشہ اس قرآن پر اور ابھی سنت پر قائم رہیں گے یہ پیغام پہنچائیں گے قیامت تک کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا جن کو اللہ توفیق دے گا اس قرآن کو لے کر وہ پہنچانے والے بنیں گے آج کے لوگ اگر نہیں پہنچائیں گے تو اس زمانے کے غیر مسلم کہیں گے اللہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن سے امید تھی وہ لوگ سوٹے رہے پکا کے کھانے رہے ہمارے پاس کبھی نہیں آیا تو یہ موقع نہیں جنا چاہیے بلکہ اپنے دائیں بائیں جو بھی اللہ سے غافل ہیں یہ تین کام ان کے ہونا چاہیے بطور حجت کے کیونکہ اب رسول نہیں آئے ان کے قیامت تک کیا کام آیتوں کو پڑھنا تلاوت کرنا قیامت سے ان کو درانا اور قیامت آنے والی ہے ان کا خوف پیدا کرنا یہ ہے کام کرنے کا قالوا بلا پورے لوگ کہیں گے ہاں کیوں نہیں کوئی جواب نہیں ہاں کیوں نہیں ہمارے پاس رسول آئے لیکن ہم نے ان کو جھٹا دیا یہ پوری بہت سورے ملک میں آ چکی ہے ہمارے پاس رسول آئے لیکن ہم نے کیا کیا رسول نے اکیب تغذیب کر دیا اور کہا دیا ما نزل اللہ من شہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے یہ قرآن اللہ کے نازل کی وہی کتاب ہے لیکن آج کرو لو انسان اس کو منزل من اللہ نہیں مانتے وہ وہاں پستائیں بھی یہ کہیں گے اللہ فرماتے ہیں ولیکن حق کریمت العذاب لیکن کلمہ عذاب ان پر ثابت ہو جائے گا عدل کافرین کفر کرنے والوں پر کفر کی پیداش میں حجت پوری ہو جائے گی اور ان کے لیے عذاب ناخذ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے قیلہ کہا جائے گا ادخلو ابوا بجہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہا کرو اس میں فمیسہ پس کیا برائے مطول متکبرین متکبرین کا چکانہ مسوا مانے چکانہ متکبر کی چکانہ ہیں اپنے کو پاس مانے اللہ کی آیتوں کے مقابل میں خود کو پاس مانے یہ متکبر ہے اللہ کی کتاب آئی اللہ کی آیتیں آئیں اللہ کی رسول آئے ان میں سے کسی کی بات کو نہیں مانا اپنے کو اس سے برا سمجھا یہ متکبر ہے متکبر کے مانے تکلق کے ساتھ برا بننا برا ہے نہیں برا بنتا ہے یہ ہے متکبر کس متکبر کا چکانہ کیا ہے جہنم ہے ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر یہ جس کا حال ہوا یہ حال ہوا ہے کافروں کا اس کے برخلاف جو متقی ہیں متقی کی تاریخ تیشے بارہ آ چکی ہے جن کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ وہ اللہ کا حکم نہ توڑ رہے ہیں یہ متقی ہیں اللہ کا دل میں اتنا احترام ہو کہ اللہ کا کوئی حکم نہ توڑ رہے ہیں یہ متقی ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى اور لائے جائیں گے متقی رو کون ہے متقی؟ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ جو اپنے رب سے دلتے ہیں کتنا دلتے ہیں کہ رب کا حکم نہیں توڑتے ہیں بلکہ مانتے ہیں یہ تو ہے دلنے کی تاریخ انہا کوئی زبان سے بولتا جائے ہمیں اللہ کا بہت در ہے ایک حکم بھی نہیں مان رہا ایک حکم ماننے کو تیعاوئی اور بولتا ہمیں بہت در ہے جو دل ہوتا ہے تو اللہ کا حکم مانتا ہے تو یہ متقی ہوں گے جو اپنے رب سے دلنے والے ہوں گے کہاں لائیں گے جنت کی طرف لائیں گے زمرہ گروہ در گروہ یہ بھی آنے گروہ در گروہ یہ کوئی پیش کیا جائے گا حتی ادھا جاؤ ہا یہاں تک جب پہنچیں گے جاؤ ہا ہاں کے دنیا جنت کی طرف جنت کے پاس پہنچیں گے پہنچنے کے بعد درواہ کھلا جائے گا نہیں یہاں دیکھو واو ہے اوپر واو نہیں تھا یہ فرش ہے واو کا مطلب یہاں تک جب پہنچیں گے وہ اس حال میں پہنچیں گے فرتحط ابو ابوہا تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ فرتحط ابو ابوہا اور دروازے اس کے کھلے ہوئے ہیں خرار کر کے نہیں کھولا جائے گا دروازے پہنچیں گے دروازے پہنچیں گے یہ فرط ہے کہ یہ متقی کے لائے جانے میں اکرام سے جیسے مہمان کو لائے جاتا ہے تو دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور یہی مضمون سوئے سوال پارہ ٹیس میں آ چکا ہے اللہ فرماتے ہیں مفتحہتا لہم الابواب مفتحہت کھلے ہوئے ہوں گے لہم ان متقیوں کے لیے ابواب کتنے دروازے ہاتھ ہیں اٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے ساتھ سورہ صل Pulleras میں اللہ نے کہا جہنم کے سات دروازے ہیں رہا سا بیٹوا ابواب سات دروازے اور جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے اس میں سے ایک دروازہ ہوا اسے انام ہوگا ریان روضہ داروں کے لیے اسے سے اس کا نام ہے مسئلہ ریان مگر آپ لوگ ریان بولتے ہیں ریان بولو تشدیر پہ ساتھ ہے وہ مجھل ہے ریان یہ دروازہ کس کا ہے روزہ داروں کے لیے ہے جو بھوکے تھے پیانسے تھے خوانشوں کو دبائے ہوئے تھے میرے لیے آجاؤ یہ گیٹ خاص ان کے لیے ہونا ہے اللہ نے اس کا نام کیا ہے باب اور ریان جنت کے آٹھ دروازے ہیں یہ ساتھ کھلے ہوئے رہیں گے حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ سنا آپ نے انہیں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میری امت میں ایسا کوئی کچھ نصیب ہوگا کہ آٹھوں دروازے کسی کو پکاریں حضرت ابو بکر مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ہو تم کو آواز دیں گے آٹھ دروازے پوئے میرے پاس سے آجاؤ میرے پاس سے آجاؤ میرے پاس سے آجاؤ ہر دروازہ استعمال کرے گا ابو بکر صدیق کا کیوں؟ وہ متقین ہیں بلکہ اتقا ہیں سب سے زیادہ متقین ہیں وہ امت میں امت کا متفقہ فیسا ہے انبیاء کے بعد سب سے ہونچا مخام ابو بکر صدیق کا کیوں؟ اتقا ہے وہ تو جو متقین کے واسے دروازے کھلے رہیں گے تو جو اتقا ہے اس کو تو آٹھوں دروازے پکاریں گے میرے پاس سے آجاؤ میرے پاس سے آجاؤ یہ ہے اصل مقابلے کی جیس ایک ایک کر خرید دیا دو ایک کر خرید دیا سو ایک کر خرید دیا پورا ہندو سار خرید دیا سو بھی جانا پڑے با اللہ فرماتے ہیں مصابقہ اس میں ہے یہاں کہ تمہیں دروازے کتنے پکارنے والے ہیں مخابلے یہاں کرو جنت کے دروازے ہمارے باستے کھلے رہے ہیں فرشتے اس لقبال میں رہے ہیں ہم گروہ جر گروہ ایمان والے متقی والے تو اللہ سے درنے والے ہیں اس گروہ میں شامل ہو کر لائے جائیں اس حال میں کہ دروازہ کھلا ہوا ہو یا فرمائے اللہ نے اس حال میں جب آئیں گے دروازہ کھلا ہوا رہے گا پہلے سے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور کہیں گے اس سے دروازہ جنت خزنہ تُحا وہاں بھی تھا وہاں دروازہ جہنم تھے کیونکہ جہنم کے پاس لائے گئے تھے اور یہاں دروازہ جنت ہے جس کا نام کیا ہے رزوان دروازہ جنت کونسا ہے رزوان ہے میرے ماتے پر سجدہ میرے ماتے پر سجدہ کا نشان ہے دیکھ لئے رزوان میں اپنے جنتی ہونے کی پہچان لائے ہوں تو رزوان سے پیش کریں گے رزوان استقبال کریں گے اور رزوان کیا کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو وہاں کیا کہتا وہاں تو فتکار پڑی تھی تمہارے پاس حصول نہیں آئے کیا تمہارے پاس آیتیں نہیں آئیں کیا تم کو درائے نہیں گئے اس لئے کی ملاقات سے دان پڑی فتکار پڑی اور یہاں داروازہ جنت ہے رزوان کہتا ہے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تم خوش رہو تیب توم تیب توم کے مانے خوش دل ہو کر آؤ مسام کہتا ہے ویلکم خوش آمدیب احران و سارا یہ فرشتہ کہے گا سلام علیکم تیب توم تم خوش ہو جاؤ تم پر سلامتی ہو تمہارا دل بہت خوشی کے ساتھ آؤ فَدْخُلُوحَ خَوَرِ دِن داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک بار جو آ جائے گا اندر باہر نہیں جائے گا نہ بڑا ہوئے نہ بیمار ہو نہ اکتاہت ہو نہ نکالا جائے نہ بھگایا جائے چلے جاؤ امد داخل ہو جاؤ فَدْخُلُوحَ خَوَرِ دِن ہمیشہ ہمیشہ کوستے پہنچ جاؤ اتنی تیلی تیلی روایتیں ہیں ہاں پر جنت میں داخل ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیش کیلئے اپنے پاس جتنی بڑی دنیا ہے دنیا پوری پڑا ہندوستانے بولنا ہوں دنیا پوری اتنی بڑی جنت چلے سے نکل کیا بہت داری روایتیں ہیں تو صاحب یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفا الفا مر رہ بیاد عزی کلی زر رہ میں آپ کو دیکھے بغیر بیچین رہتا ہوں گھرنے بھی جاتا ہوں تو بیچین ہی رہتی ہے جب تک آپ کو دیکھ رہی دیتا ہوں میلا چین ختم ہو جاتا بیچین رہتا ہوں میں ہاں بے کل رہتا ہوں میں بیچین رہتا ہوں میں تو سنجھتا ہوں کہ آپ کو سیدو الانبیاء ہیں بڑے موچے مقام پر ترے جائیں گے اور میں اگر جنت میں گیا بھی تو نہیں با رہا ہوں گا چلتا مردہ کوئی کم کبھرہ مل جائے گا آپ کی مقام ترکو نہیں بہن سکتا اور آپ کو دیکھے بیچین نہیں آتا بیچین حال ہوگا جنت دی جنت نظر میں آئے گی کرب ہوگا استراب ہوگا بیچین نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ وہ حسن اولائی کا رفیقہ اور یہ بہترین رفیق ہیں بہترین دوست ہیں نبیوں کے ساتھ ہے بہترین دوستی صدیقین کے ساتھ ہے بہترین دوستی وہ مقام تو نہیں ملے گا لیکن وہاں آنا جانا دیکھنا ملاقات کرنا سب درست ہوگا یہ آیت لیکل جوایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو سب کی پیشانیوں پر خوشی کے سرور کے آثار آ رہے کہ الحمدللہ نبی کی رفاقت وہاں بھی ہوگی ہم یہاں بھی نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں وہاں بھی دیکھیں گے اور نبی کا چہرہ دیکھنا ایک جھلک دیکھنا ایمان کے ساتھ یہ تو ہے اصل جس کی دنا پر صحابہ اکرام پر مقام ہوا کہ اب تیامات تک کسی کو وہ مقام نہیں ملے گا کیوں؟ کیونکہ نبی کے چہرے کو دیکھنے والا بھارت ایمان اتنا اشرب بن جاتا ہے کہ جس نے نہیں دیکھا ہے اس مقام تک پہنچی نہیں سکتا ہے دنیا کے سارے والی مل کر ایک صحابی کے بابر نہیں پہنسکتے ایک صحابی کے بابر اس لئے صحابیت کا مقام کیوں اتنا اوچا ہے تو انہوں نے بھارت ایمان نبی کو دیکھا ہے تو نبی کو دیکھنا اسی وقت سے صدیق اکبر نے کہا تھا جب سب نے کہا تھا مجھے تین چیزیں پسند ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ ہو مجھے یہ پسند دیں سارے دنیا چھوٹ گیا ہوں تو نبی کو دیکھنے کا یہ پروانہ ملا تو یہ مس سوچو کہ بڑے بڑے اونچے مقامات پر لوٹ ترے جائیں گے اور ہم کو ایک کمریں دال دیں گے نہ مرحبہ آئے گا نہ موتائے گی نہ مریں گے نہ نکارے جائیں گے گلن سے ہوگی نہیں سہر ہوگی تفریح ہوگی ملاقات کا موقع ملے گا اور گولوں پر سوال ہو کر تفریح کرنے جائیں گے اللہ سے ملاقات ہوگی باس کی اللہ سے ملاقات سے جمعہ کو ہوگی باس کی ہفتے لئے ایک دن جمعہ کو ہوگی اور باس کی روزانہ ہوگی اور باس کی ہر لمحہ ہوگی اپنے اپنے مطبعے کے لحاظ اللہ کا قدار ہوگا نبی سے ملاقات ہوگی لہذا جنب کی طلب میں کوشش کرو یہ ثابت ہوتا جہاں سے فَذْفْرُوْحَا خَارِدِين وَقَالُوْ اور وہ کہیں گے جب اندر پہ جائیں گے تو کیا کہیں گے الحمدلللہ شکر ہے اللہ کا الحمدلللہ یہ کم نکلتا ہے جب آپ کے دل میں تھندھا پانی غرمی کے موسم میں دیا جائے پانی اندر جاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو سراب کر دیا دل کو راحت مہنچا جا سکونہ تا فرمایا جنتی جنت میں کہے گا الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا جو وعدہ کیا تھا اللہ نے متقیوں کے لئے دنیا میں جھیلنے والوں کے لئے سبر کرنے والوں کے لئے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اللہ اپنے وعدہ کے خلاف رضی نہیں کر دے والا پورا کر دیا وَعَوْ رَسْنَ الْعَرْز اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا کہ کونس زمین ہے جنت کی زمین دنیا کی زمین نہیں وَعَوْ رَسْنَ الْعَرْز ہم کو زمین کا وارث بنا دیا جنت کی زمین کیسی ہوگی یہاں ہم نہیں سو سکتے خوشبودار ہوئی اس جنت کی زمین کو ہمارا وارث ایسا بنا دیا کہ ہم وہاں جہاں چاہے رہ سکتے ہیں ندبوہو منہاری جنتی ہی سنشاہ ہم جہاں چاہے چکانہ بنا لے جنت میں سے جہاں ہم چاہے ندبوہو ہم چکانہ بنا لے جنت میں سے ہی سنشاہ جہاں ہم چاہے اسی آئے پر یہ واقعہ پنایا میں نے آپ کو کہ جنت کوئی محدود نہیں ہے اور جتنا آپ کو ملے گی ملکیت کے دور پر اس سے آگے بھی آپ پتر جاہے آ جہاں جاؤ جتنا کہے جاؤ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کی اس آگ کو ہم دنیا ملا کر سوچ بھی نہیں سکتے جیسے ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ اس دنیا کو نہیں سوچ سکتا کہ ماں کے پیٹ میں ہے جلی میں ہے تینہ دھیروں میں ہے اس کو کوئی بتائے کہ میاں باہر نکل کے بہت بڑا باغ ہے بہت بڑا ایلیا ہے بہت بڑا ملک ہے اس کے سوچ میں نہیں آئے گا کیوں تین جلی میں بند ہے بس یہی مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم یہ دنیا میں بند ہیں ہم کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے دنیا بتایا لیا ہے جنت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو نہیں سو سکتے اور آپ یہ بس کس جمعہ نہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا دنیا میں کروڑوں انسان ہیں عربوں خربوں انسان ہیں آدم سے ایدم کتنے پیدا ہوئے ہر ایک کو دنیا کے برابر جنت دیں گے کم سے تم درجے میں ہے وہ سب سے آخری آدمی کو دیں گے وہ ہے دنیا کے برابر اتنا اللہ کی قدلت میں ہے یہ مجھ سمجھو کہ اللہ کیسے دیں گے کیسے نہیں اپنی عقل سے دیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا اللہ ہر چیز کے قادر ہے سات زمین اور سات آسمان بنا کر رکھا ہے تمہارے سمجھ نہیں رکھا ہے اس میں اگر صرف آدم کو ہوا کو پیدا کر کے باقی کو نہ پیدا کیا ہوتا جو آدم ہوا کو دے سکتا ہے وہ سب کو دے سکتا ہے ایک کی موت دے مارا سب کو موت دے سکتا ہے تو یہ ہے جنت کے مزے کھولا جنت کے مزے ان کے لئے دنیا کے حقیت ان کے لئے کھولا جنت کے مزے ان کے لئے یہ کیا تو انہیں تو نہ دا یوں کیا گل دیئے تن کے لئے دنیا تن کا آخرت کے مخابر میں وہ گل ہے اللہ تعالیٰ نے اس عجب خطر میا فَنِعْمَا عَجْرُ الْعَامِلِينَ پس کیا عمدہ بدلا ہے عمل کرنے والوں کا فَنِعْمَا پس کیا عمدہ ہے عجرُ الْعَامِلِينَ عمل کرنے والوں کا بدلا یہ حال تو ہوا مومنوں کا متقیوں کا اب فرشتوں کا حال سنو وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْنِ الْعَرْشِ اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے عشقِ اطراف میں حلقہ باندے ہوئے اور تسبیح پڑھتے ہوں گے اپنے رب کے خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ہوں گے اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان چھیک چھیک وطیلہ اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیس پر فاتحہ کی آگئی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کی ہیں جو سارے جہان کا رب ہے سارے جہان کو جس نے پالا تھا آج اس نے یہاں تقسیم کر کے غداروں کو سلاقانے میں ڈال دیا اور اپنوں کو جندت نے بلا دیا اس فیصلے پر کہیں گے الحمدللہ مجدین کو کہ یہ کسی ازام مل گئی اور مومن کو اور صابر کو سب کا سلام مل گیا اسی پر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کی ہے جو رب ہے سارے جہان کا تمام خوبیاں اللہ کی اس آیت میں ہم یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اطراف جو عرش کے اطراف فرشتے ہیں یہ اپنے رب کی تصریح بیان کرتے ہیں اس کے باقی صورت آ رہی ہے اس نے یہ بھی ایک جمعہ دفعہ ہے کہ صرف استغفار نہیں جو زمین پر مومن ہیں ان کے لئے دعائے مفضت بھی کرتے ہیں جتنے ایمان والے ہیں ان کے حق میں برو استغفار بھی کرتے ہیں مفضت بھی کرتے ہیں تو جب مومن ہوتا ہے تو اس مومن کے ایمان کی وجہ سے فرشتے بھی دعائے مفضت کرتے ہیں اور اگر بندہ اور نیک ہو جائے تو مچھلیاں پانی میں ذر خاک میں برگو شجر جتنا علم آپ کا آتا جائے عمل کرتے جائیں سب کی دعاوں کے حقات بنتے جائیں یہاں تکے جب ہم جانے عرش یہ دعا کریں گے تو یہ دعا رد نہیں ہوگی اس لئے اپنا ایمان کو افتا کرو قرآن سے زیادہ سچی کتاب اس دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئندہ آئے گی اس لئے قرآن کریم جب شخص سے بارہ تر ہے تو اس کتاب سے وابستہ ہو جاؤ اس کتاب کو ایسا پڑھو جیسا اللہ نے کتاب کو پڑھنے کے لئے کہا آنکھوں سے دیکھو دماغ سے سنچو دل میں اتارو ہمارا وجود کس کیا تھا ہم کہاں سے کہاں پہنچے کہاں جا رہے ہیں ہماری کیا مندل ہے یہ آپ کتاب رہنمائی کرے گی جو کتاب کے بغیر ہدایت چاہتے ہیں انہیں اللہ گمراہ کر دیتا ہے جو بھی کتاب اللہ کے بغیر ہدایت چاہتے ہیں انہیں اللہ گمراہ کر دیتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں حدد آلی کی روایت سے آپ کے بعد کتاب پہنچ چکی ہے صلی اللہ علیہ حفظ القرآن اس میں یہ روایت تفصیل ساتھ چکی ہے قرآن کریم کے بغیر ہدایت نہیں ملتی قرآن حضر للناس ہے حضر للمتقین ہے ہر مشرق اور ہر کافر ہر تکبر کا علاج قرآن سے کیا اللہ کے نبی نے اس کتاب کو جو پکر لے گا انشاءاللہ اللہ تک پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے داخل دعوانا الحمدللہ اللہ علیہ وسلم سورة مکمل ہوگئی انشاءاللہ